ہاں عزیر اللہ کا بیت ہے یہ افرات ہے عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا کیا ہے جو مجھے مستقل سننے والے لوگ ہیں وہ تو اس کی حقیقت جانتے ہیں لیکن کچھ نئے لوگ بھی جمعے میں آ جاتے ہیں میں اس کو پھر دور آتا ہوں اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں میری بات آجائے اور جو قرآنیں ہمارے دوست ہیں ان کا جو توحید والا گلشن ان کے دلوں میں سینوں میں لگا ہوا ہے اسے میں تھوڑا سا سہراب کرنا ہوں اسے پانی ہے کس معنی میں بیٹا کہتے تھے وہ جو کہتے تھے عیسی اللہ کے بیٹے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں کس معنی میں بیٹا کہتے تھے اس معنی میں کہتے تھے اللہ نے شادی کی ہوگی بولو اس معنی میں کہتے تھے اللہ نے شادی کی ہوگی اللہ کی بیوی ہوگی اللہ نے اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا علیہ و باللہ علیہ و باللہ اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہوگی پھر اللہ کا بیٹا ہوا ہوگا اللہ نے کہا ہوگا اس کا نام ازہر رکھ دو اس معنی میں کہتے تھے اتنے پاگل تھے قرآن پاک کے انداز کو آپ دیکھیں پہلے پارے میں اپنائے صورت کاح میں اپنائے جگہ جگہ اس انداز کو اپنائے اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن ناظرہ پڑھا کریں تلاوت کیا کریں لیکن اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں اتھے بل بلی چپ کر گئے نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ اس ترجمے پہ غور کیا کرو غور لفظوں پہ غور کیا کرو مثلا میں ایک لفظ پڑھوں گا آپ کو غور کرواؤں گا یہ ہوتا ہے غور کالو یہودی اور عیسائی کہنے لگے اتخاذ اللہ ملدہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یہ ذرا بنا لیا پہ تھوڑا سا غور کریں نہیں ہو رہا ہے غور نہیں ہو رہا ہے تدبر نہیں سوچا رہی ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا اس اتخاذہ کے لفظ پہ غور کیجئے اتخاذہ بنا لیا ایک ہے بیٹا ہونا وہ ہوتا ہے سلبی بیٹا حقیقی بیٹا بیوی کی کوک سے جنم لینے والا یہ ہوتا ہے بیٹا ہونا ایک ہے کسی بچے کو بیٹا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے بیٹوں والا کیا کرنا سلوک کرنا بیٹوں والی محبت کرنا یہ ہے بیٹا بنانا ایک ہے بیٹا ہونا ایک ہے بیٹا بنانا وہ کہتے تھے اللہ نے ہمارے نبیوں کو بزرگوں کو بیٹا بنا لیا ہے بیٹوں کی طرح سلوک کرتا ہے کیا مطلب جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے اس معنی میں وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا کیا ہے باپ باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دے یہ دکان تیرے سپرد ہے یہ زمین تیرے سپرد ہے چل نگرانی کر دیکھ یا اس معنی میں بیٹا کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں مورتا بیٹا ہے پیارا ہے محبوب ہے بیٹا باپ سے بات منوا لیتا ہے جس طرح بیٹا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں مورتا اللہ بھی ان کی سفارش کو رد ساڑی سندہ نہیں یہ رنگ تھا بیٹا بنانے کا یہ مینہ تھا بیٹا بنانے کا یہ اللہ سے کام کروا لیتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے آپ سمجھ کے قرآن پڑھئے سورة صافات مشرقین کا ایک گروہ مشرقین مکہ کا ایک قبیلہ وہ کہتا تھا فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ نے وہاں انظامی جواب کیا دیا اللہ نے فرمایا واہ بھائی واہ توالے انصاف تے صدق جوہ اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیاں ایک یہ جواب دی ایک اللہ نے ان کو کہا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تم وہاں موجود تھے دیکھ رہے تھے تم کہ مذکریں کے مونس وہ بھی اس معنی میں بیٹی کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں یہ کر نہیں سکتے دو قسم کے لوگ ہیں ایک کہتے ہیں خود کرتے ہیں بیٹے دیتے ہیں شفائیں دیتے ہیں رہائیں دیتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں ایک وہ ہیں ایک ذرا لائر قسم وہ کہتے ہیں کر نہیں سکتے دے نہیں سکتے ان کی مورتا نہیں اللہ ان کی بات اللہ نہیں مورتا یہ اللہ کے پیاری ہیں اللہ کے محبوب ہیں یہ جو کہیں اللہ مانتا ہے صدق جام قرآن تے ولی کی بات نہیں بات ہے نبی کی اور نبی بھی عام نہیں نبی بھی وہ جس نے بات